مطن میں جو مطن ہے قرآدات کا وہ بہت محصر ہونا ضروری ہے اٹلیسٹ کم اس کم یہ جو گیارہ لاشیں چھے دن تک آپ پڑی رہیں اور پھر دفنانے میں اتنا وقت لگا ان کے وزن کے برابر جتنی قرآدات ہونی چاہیے قرآدات کے الفاظ اور قرآدات کا مقصد بھی صرف مضمت کی عد تک نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآدات میں جو مطن ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ مچ کا علمناک سیانہ نے نہ صرف ازارہ قوم بلکہ پورے ملک کو مفلوج کر دیا ہے اور ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسانیت سوز مظالم اور دہشتگردی کے علمناک واقعات کے تداروں کیلئے مؤثر اقدامات میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ ٹرط کمیشن بننی چاہیے بلوچستان میں جتنے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں تہشتگردی تخریب کاری جس میں کسی بھی قسم کے ہو جس میں ازارہ بلوچ پشتون سیٹلر جتنے بھی لوگ بلوچستان میں ایک ٹرط کمیشن کی ضرورت ہے اس قسم میں شامل ہونا چاہیے کہ علمناک واقعات کے تداروں کی تہ تک پہنچنے کیلئے بلوچستان میں ٹرط کمیشن کا قیام عمل میں لائے جائے اور اس کے بعد باقی چیزوں سے ہمیں اتفاق کرتے ہیں کیونکہ جنابے والا جب تک اکائق تک نہیں پہنچیں گے صرف مضمتی قراردادوں سے کام بننے والا نہیں ہے قرارداد کا وزن کم اسکم بلوچستان کے غم اور دکھ برابر تو جتنی تو ہونی چاہیے تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں اس میں ترمیم توڑی سے ہونی چاہیے ایک انکوائری کمیٹری اور کمیشن ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ٹرط کمیشن یہ بہت بڑی مقصد ایک کمیشن ہوتا ہے جو اکائق کی جانکاری اور اکائق کی جانکاری جنابے سپیکر صاحب انہوں نے خود اپنی تقریر میں ذکر کیا میں اسی کی تقریر سے لے کے میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ٹرط کمیشن بڑی اچھی بات ہے اگر جوڈیشل کمیشن بنی ہے بڑی اچھی بات ہے اگر انکوائری کمیشن بنی ہے لیکن ٹرط کمیشن جو ہے وہ اقیقت ان معصوم لوگوں تک جو چھے چھے دن تک یہاں سردی میں برف بن گئے اور اپنی لاشیں نہیں اٹھا سکے یا بلوستان میں کتنے اور لاشیں گری ہیں we have to give them answer لوگوں کو جواب دینے کے لیے سچ کا جاننا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں سچ کمیشن اور اس سچ کمیشن کو اماری یہ رائے ہے کہ یہ بلوستان میں ایک بڑی اچھی شروعات ہیں اس کو شامل کر دینا چاہیے اس کے پیسے نہیں لگیں گے نہ کوئی جوڈیشلی کا خرچہ ہے نہ کچھ کا اسمبلی ٹرط کمیشن بنائے گی لوگوں کے اس میں جو اس کا جمعتن ہے اس میں صرف مضمتی قرارداد ہے اس میں مزید آپ اس میں یہ مینڈمنٹ اس کا میرے خرم کرنی سکتے ہیں یہ کیا تو آپ رائے دے دیتے ہیں بھائی ہماری چیزیں جتنی تربیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ کہاں کی کہاں کی منطق ہے یہ کونسی جگہ کی منطق ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں میرے خرم میں اس کو میرے خرم کرنا تو یہ بھی تو وہ وہ ہے مزمتی بیان ہم فیس بک پہ دے دیں گے مزمتی بیان ہم وٹس اپ پہ دے دیں گے اسمبلی میں اسمبلی میں ہونے والی چیز اس کا وزن ہونا چاہیے وزارت مواصلات ہے جسے کمیونکیشن اور ورس کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اسی اجلاس میں آج سے کوئی ڈیڑ سال قبل یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جب ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا تو اس وقت جو ہے مواصلات کے وزیر جو ہے محترم تارک مقصی صاحب دے اور اس پہ آپ نے ہی ایک کمیٹی بنائی کہ وہ اس تارے مسئلے کو دیکھے گی اور اسمبلی کو رپورٹ کرے گی سلسلے میں انفورچنٹری کیونکہ اس کے بعد دو تین مہینے کے بعد شاہد تارک مقصی صاحب کے پاس وہ وزارت کا کلمدان نہیں رہا جو کمیٹی بنی ہم نے پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا ہمیں کسی نے سنا نہیں ہمیں کسی نے بلایا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان ملازمین کو چار سو چونتیس کے قریب ہے یہ ان کا نوٹفکیشن ہے جنوری بارہ دو ازار اکیس کا جس میں ان سب کو بییک جنبش کلم نکال دیا گیا ہے وجوات تو اس میں کافی بتائی گئی ہیں لیکن کوئی سی بھی معذب معاشرے میں شاہستہ معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کیوں جو ان کی دس سے بارہ سال میں اس پر آ رہا ہوں دیکھیں جب اسمبلی میں یہ میٹر آیا تھا کمیٹی بنی تھی میری ذاتی طور پر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک سمپل رولنگ دے دیں کہ یہ جو آرڈر ہے حکومت بلوشستان کا اس کو سسپینٹ کر دیں ان کو اپنی ملازمت پر بحال کروانے کا حکوم دیں دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹ اس وقت ہم نے کہی تھی کمیٹی کی وہ رپورٹ اسمبلی میں پیش کی جائے کیونکہ ہم سب پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں دیکھیں اس میں ابھی منسٹر آ جائے گا منسٹر سے پوچھتے ہیں دپارٹمنٹ سے کیا اس طرح رولنگ تو نہیں ہوگی ساڑھے تین سو نوجوان بچے اس وقت سردی میں یہ اتجاج کر رہے ہیں دیکھیں یہ صوبہ کیوں اس کی زمین ہم نے اتنی اس کو تنگ کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ نہ ہم سردی میں بھی نہیں چھوڑتے گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتے ار وقت یہاں پہ ہر گلی پہ گوچھے پہ اتجاج ہے جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہم بلاتے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ جو ہمارے پر انفارمیشن یہ ہے کہ کوٹ نے کمیٹی بنائی ہے اور کوٹ کے طرح ان کو نکالا گیا ہے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں جب تک آپ دوبارہ اس پہ ایک رولنگ جس طرح کے اس کمیٹی کی رپورٹ آئیں کوٹ کی رپورٹ آئے آپ کہیں کہ منسٹر سے پہلے ہم پوچھتے اسمبلی میں زہر بحث لائے جائے اگلے اجلاس میں یا اسی دوران آ گیا اگر اسمبلی کو یہ مطبعن ہو جاتے ہیں ہم سب لوگ کہ اس میں کوئی رونگ ڈوئنگز ہوئی ہیں اس میں کوئی غلط ہوا ہے اور دس پندرہ سال کی ان کی سرویسز ہیں ہم اس کا وے آؤٹ نکال سکتے ہیں ضروری نہیں آپ کوئی نوکریوں سے نکالیں اس کا وے آؤٹ اور بھی ہو سکتے ہیں ٹیسٹ کروائیں انٹرویو کروائیں چیزیں ویریفیکیشن کروائیں there are many ways وہ اس ملک کے بچے ہیں وہ اس ملک کے صوبے کے بچے ہیں وہ ہمارے اولاد ہیں آپ تین سو ساڑھے تین سو بچوں کو اس طرح سڑک پہ پینک دیں اور اس کے بعد ہم توقع کریں گے برسان میں امنوں امانوں کوئی خودکشی کرے گا کوئی خودسوزی کرے گا کوئی پتہ نہیں کسی اور غلط کام پہ لگ جائے گا یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے اولاد ہیں اس طرح کی اکمت عملی ہم نے گلوبل پارٹنرشپ کے پندرہ سو ٹیچرز کو نوکریوں سے نکالا یہاں سردیوں میں آکے اتجاج کیا بچوں سمیت گرفتار کیا ہم نے چھے دن تک لاشیں یہاں پر کوئیٹا میں پڑی رہی ہیں ان کو دفنان نہیں سکے یہ پورا شہر یہ اس خوبصورت بلوچستان کو تھوڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے اس فورم میں کوئی چیز ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتا ساڑھے تین سو مرغیوں کو کوئی پولٹی فارم سے نہیں نکالتا ایک دن میں سے پینکتا ساڑھے تین سو ملازمین دس سال سے نوکریاں کر رہے ہیں آپ اس کو ایک دم نکال دیتے ہیں جی آپ کی ضرورت نہیں آپ غلط ادھر صحیح کیا ہوا ہے ستر سال میں بلوچستان میں ہر چیز غلط ہوا ہے تو آ گئے ہیں پھر ساری چیزوں کو ملیہ میٹ کر دیں صرف ان بچوں پہ کیوں اپنا زور نکالتی ہے حکومت یہاں پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہوا ہے اے سے لے کر زید اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ پورا من بلوچستان آج آگا اور خون کی اولی میں نہیں کل رہا ہوتا تو واقعی ڈیبیٹ کریں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا غلط ہوئے کیا سے ہوئے یہ غلط طریقہ ہے جناب سپیکر آپ کو رپورٹ انہوں نے نہیں دی اس اسمبلی کی جو ہے یہ آپ کا جو کہا کہتے ہیں استقاق مجروع ہے اس اسمبلی کا پہلے وہ رپورٹ موٹا ہے لیکن منسٹر ٹرانسفر منسٹر آہ کو اور دپارمنٹ دیا گیا ہے نا آپ حکم دے دیں اب اس میں کنسرم منسٹر کو آنے دیں اس پہ بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ کوئی رستہ نکال دیں کہ وہ رپورٹ تو پیش کی جائے کمیٹی کی جس کی جو کمیٹی یہاں اسمبلی پہ ملی تھی شکریہ جوانسفر سکری صاحب اس کو دیکھ لینا اور کنسرم منسٹر سے بھی اس کا رپورٹ لینا